محمد مشتاک اگر یہ ایڈ سچ ہے تو اس میں کون اپلائی کرسکے گا اور کون نہیں کرسکے گا تو یہ ساری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے بات کر رہے ہیں تھے کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایڈ چلا ہے پاکستان ایئر فورس کا جس میں مختلف برانچز کی ایڈ ہے جس میں ایرو ٹریڈ ہے ٹھیک ہے پاسٹ آف آن ایرو ٹریڈ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جی سی پرووز وغیرہ ہیں پی ایف این ڈی ای ہے خوادین نرسک ہیں ایم ٹی ڈی ای ایر سپورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری جو ہے نا ویکنسیز جو مدرب انہوں نے ساری دی ہوئی ہیں جی سی پرووز جو کہ جی سی پرووز جو ویکنسیز ہیں یہ تو کافی عرصے سے بین تھی جو کہ نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایڈ ہے یہ سچ ہے یہ یوٹ ہے اس میں کیا فوقیت ہے کتنی بات سچ ہے اگر کتنی بات جوٹ ہے تو اچھا اب دیکھیں کبھی بھی پاکستان ایر فورس میں تین بار ایز ای ون یئر میں ایک سال میں تین بار ویکنسیز اناؤنس نہیں ہوئیں ٹھیک ہے کبھی بھی ایز ای میٹرک بیس پر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ کیسے پتہ نہیں اب دیکھیں یہ ویکنسیز کیسے آگئی جو کہ پہلے بھی پاکستان کے جو حالات ہیں ایسے چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ویکنسیز آ رہی ہیں اس میں وہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کہ وہ کنسل ہو رہی ہیں اب یہ نہیں لگتا کہ یہ ایڈ سچ ہو سکتا ہے کچھ حد تک یہ سچ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی اب دیکھیں جہاں تک یہ سچ ہو سکتا ہے یہ جہاں تک جھوٹ ہو سکتا ہے اب جھوٹ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ائر فورس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایزا سال میں وہ دو بار مطلب تین بار ایزا ویکنسی اناؤنز کرے اب دیکھیں جنوری میں آئی تھی ٹھیک ہے وہ ان کے ٹیسٹ ختم ہوئے تو مارچ میں پھر ویکنسی آگئے مارچ اپنیڈ میں ٹھیک ہے ان کے ٹیسٹ ختم ہوئے اب دیکھیں اب بھی جو جنوری میں تھی وہ تو جویننگ چلی گئی فاسٹ ان کی جو لسٹ لگی تھی جو فاسٹ جو سلیکٹ ہوئے تھے فینل سلیکشن کے بعد وہ چلے گئے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ لسٹ ہے کہ اب جو فاسٹ ویکنسی ہوتی ہے اس کی سیکنڈ لسٹ بھی لگتی ہے جو کہ پہلے جو شارڈ لسٹ نہیں ہوتے جن کا انٹرو نہیں ہوتا فینل انٹرو ان کی پھر سیکنڈ لسٹ لگتی ہے کہ ان میں سے بھی کوش لڑکے وہ سلیکٹ ہوتی ہیں جو کہ اگلا جو انہوں نے ویکنسی دی ہوتی ہے چوبیس ٹویل کی ٹھیک ہے یا تائیس ٹویل کی جو بھی سال چار رہا تو اس حساب سے ٹھیک ہے اب چوبیس ٹویل چار رہا ہے چوبیس دو در چوبیس چار رہا ہے تو میں چوبیس ٹویل کی بات کر رہا ہوں جو ویکنسی آئی ہوئی ہے مارچ میں آئی تھی اور ان کے اپریل مائی میں مائی میں ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی لسٹ لگتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کی جو لسٹ ہے وہ تقریبا لگے گی اکتوبر ستمبر اکتوبر میں ٹھیک ہے شار لسٹ لگے گی ستمبر اکتوبر میں شار لسٹ لگے گی پھر اس کے بعد نومبر میں ان کی جو ہے فینل لسٹ لگ جائے گی پھر ان کی جو جوائننگ ہوگی وہ دسمبر میں ہوگی ٹھیک ہے تو اس حساب سے دیکھیں تو اب یہ ایڈ اس طرح تیرہ انگاز کے اس کی جو ہار ہے جو بھی اپلائی اپلائی کی جو اس کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ تیرہ انگاز سے ٹوئنٹی ٹو اگاز تک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں آپ دیکھیں مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ یہ ایڈ فیک بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ففٹی پرسنٹ ہے کہ فیک ہے اور ففٹی پرسنٹ ریال ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں زیادہ جو چانس دوں گا کہ اس کو فیک ہی دوں گا ٹھیک ہے ففٹی اس کو ایک ففٹی ہوتا ہے کہ نارمل ایک ففٹی ہوتا ہے ہائی تو میں اس کو ہائی میں لے کر جاؤں گا کہ یہ جو فیک ہے آہ ففٹی فیک ہے میں طرح ففٹی پرسنٹ جو اس کا چانس ہے کہ یہ نہیں ہے ویکنسی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہے بل فرض ویکنسی انونس ہو گئی ہے تو پھر پتا چلے گا ہم آئے تیرہ آگاز کو جو کہ رات بارہ بجے ہمیں پتا چلے گا کہ رات بارہ بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے تیرہ آگاز جب شروع ہوگی تو اس دن وہ جو ایڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ادھر ویب سیٹ پر آ جائے گا ایزا نیوی پی ایف کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اس پر جو ایڈ ہے نا انہوں نے شائع کر دینا ہے اگر یہ ویکنسی سچ ہوئی تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آہ مطلب ان کی اپلائی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ٹویل اگس کو بھی وہ ایڈ شائع کر سکتے ہیں ایزا ویب سیٹ پر لیکن زیادہ چانس ہے کہ وہ تیرہ آگاز کی مطلب رات کو وہ کریں گے مطلب آہ بارہ آگاز کا دن ہوگا اور تیرہ آگاز مطلب رات جو ہوگی بارہ آگاز کی اس کے جو ٹویل رات کے بارہ پی ایم بجیں گے ایم بجیں گی ٹھیک ہے تو اس وقت ہمیں جو ہے آہ ایڈ شو ہو جائے گا ایزا پی ایف کی افیشل ویب سیٹ پر پاک پکستان ایئر فورس کی اچھا بالفعل اگر یہ سچ ہے تو اس میں کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو باتیں آ جاتی ہے کہ اگر یہ ایڈ سچ ہے تو اس میں کون اپلائی کر سکے گا اور کون نہیں تو یہ بات آ جاتی ہے اب دیکھیں جو چوبیس ٹویل ویلویں ہیں وہ تو بالکل اپلائی کرنے سکتے یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تو اپلائی کیا ہوا ہے ان کی ابھی شارلس لگنی ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جنہوں نے جنوری میں اپلائی کیا تھا چوبیس زیرو سکس میں کیا وہ اپلائی کر سکیں گے تو ہاں ان کے چانسز ہیں کہ وہ اپلائی کر سکیں گے ہاں اس میں بھی کچھ ہے کہ شاید وہ بھی اپلائی نہ کر سکیں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جنوری میں بھی اپلائی نہیں کیا چوبیس زیرو سکس اور چوبیس ٹویل میں بھی نہیں اپلائی کیا تو وہ لوگ اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے لیے جو دیکھ لیں آپ لوگوں کی جو ایج ہے نا وہ آپ کی ان کے مطابق ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے انگلے جو بھی جس پاس کے لیے اپلائی کریں اس کے لیے آپ کی الیجیبیلیٹی کریٹیری آپ کا پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو اگر تین بار اپلائی کر لے ہیں مطلب آپ تین بار اپلائی کر چکے ہیں تو پھر مشکل ہے کہ آپ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ کی تین چانسز پورے ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے چاہے آپ نے ٹیسٹ پاس کیا تھا آپ شالڈسٹ نہیں ہوئے تھے پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے تین بار آپ نے ٹیس پاس کی اگر آپ ٹیس پاس بھی کر لیتی ہیں تو آپ کا چانس ایک مدب ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ فیل بھی ہو جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کا چانس جو ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سنٹر پر جاتی ہیں تو آپ کو ایک وہ سنت پر یا پھر ایزا ریزلڈ کارڈ پر وہ آپ کو ایک سٹیپ لگا کر دیتی ہیں ٹھیک ہے پیچھے پیچھے آپ کے جو ریزلڈ کارڈ ہو یا سنت ہو اس کے پیچھے سٹیپ لگاتی ہیں پھر اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں بل فرض تو اس میں آپ لوگ کو ایک پاس کیا کیا چیز ہونی ضروری ہے ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اپلائی جو ہے وہ آن لائن ہوگی ٹھیک ہے اپلائی آن لائن ہوگی پھر اس کے بعد آپ سنٹر پر ٹیسٹ پر کیا کیا چیزیں لے کر جانے ہیں اب دیکھیں سنٹر پر ٹیسٹ کے لیے آپ کے پاس اب بھی جو ہر چیز جر یہ پی ایف میں یا نیوی میں تو آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہونا لازمی ہے سمارٹ کارڈ اپنا لازمی بنوالیں اگر آپ کی ایج ہے سکسٹین سے سیونٹین تو پھر آپ سمارٹ کارڈ بنوالیں اگر آپ کی ایج ہے سکسٹین سے سیونٹین مذہب ففٹین سے سیونٹین ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سمارٹ کار لازمی بنوالیں کیونکہ آپ کا جو ہے بے فارم پر جو ہے ٹیسٹ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آجاتا ہے کہ جو ایٹین سے اوپر ہیں جن کی ابو ہے اوپر ایٹین سے ٹوئنٹی ہے تو وہ اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ بنوائیں جو اب بھی جو آئی ڈی کارڈ چاہ رہے ہیں وہ آپ نے انگلیش والا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے ٹھیک اردو والا نہیں بنوانا چپ والا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے وہ بنوانا ہے سمارٹ کارڈ اور آئی ڈی کارڈ تقریباً ان کی یہ سیم ہی ہیں بس یہ فرق یہ آتا ہے کہ اس میں جو لکھا جو سمارٹ کارڈ ہے اس کے ایک کونے پر مطلب اس کے لیفٹ ہینڈ مطلب لیفٹ سائیڈ پر اس کے لکھا ہوتا ہے کہ انڈرن ایٹین انڈرن ایٹین سمارٹ کارڈ مطلب انڈرن ایٹین اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور جو دوسرا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے انگلیش والا یا چپ والا اس پر نہیں لکھا ہوتا ہے بس یہی فرق ہے باقی آئی ڈی کارڈ اور سمارٹ کارڈ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس یہ سارا کچھ کریئر ہونا چاہیے باقی جو ہے ویکنسی کا بھی نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یہ جوٹ ہے باقی اگر سچ ہے تو اس میں جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا نہیں ہے پھر وہ میں نے بتا دی ہیں باقی اگر آپ تیاری کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کے نیچے ویڈیو میں آپ کو نمبر شو کروا دوں گا تو آپ ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی آپ لوگ کی فل تیاری کروائیں گے اور آپ لوگ کو جو ہے نوٹس وغیرہ بھی پروائیڈ کریں گے اللہ حافظ